بسم اللہ الرحمن الرحیم اسائلم سیکرز کے اگینسٹ ہوم آفیس کا ایکشن اور اس پہ عدالت کا نیا حکم نامہ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے یورپی یونین سے آئے ہوئے یورپین باشندوں پہ ایک اہم ریپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو تفصیل میں جانے سے پہلے چند ایک خاص خاص نیوز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جیسے کہ اب ناروے میں ایک نئی خوشخبریہ پاکستانیوں کے لیے جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ ان کو اجازت مل گیا ڈبل نشنلٹی جو کہ ناروے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اس کے بعد جو جرمنی ہے اس نے یکم مارس سے تمام لوگوں کے لیے ٹیسٹ فری کر دیا جو کرونا کا ٹیسٹ کروائے گا وہ فری ہوگا اب سے پہلے یہ تھا کہ جو لوگ چوبیس گھنٹے سے پہلے کرونا ٹیسٹ چاہتے ہیں ان کے لیے فیس تھی لیکن بعد والوں کے لیے فیس نہیں تھی لیکن اب یہ کیا گیا ہے کہ تمام کے لیے یکم مارس سے جو کرونا ٹیسٹ ہوگا وہ فری ہوگا اب بات کریں گے انگلنڈ میں منڈلاتے ہوئے خطرات کی سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت انگلنڈ میں منڈلا رہا ہے وہ ہے کہ نئے وائرس کا جو کہ جس سے انگلنڈ ڈرتے ہوئے اس نے کرتین کیا تھا تیتیس ممالک کو وہی وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹو ہو رہا ہے اور کافی جگہوں پہ پایا گیا انگلنڈ میں یہ یاد رہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ میں نمودار ہوا تھا اس کے بعد جو ہے پرتگال یو اے ای میں اس کے چاندہ امر مریض جو تھے وہ نکلے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو نئی ڈوائلمنٹ ہے اس کے مطابق اٹلی اور انگلنڈ میں یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اٹلی نے بھی اپنے ایک بہت اہم صوبے جو لیمارسا کا نام ہے جس صوبے کا وہاں پہ لاغڈون لگا دیا ہے اور وہ چوبیس فروری تک اکسٹینڈ کر دیا ہے پہلے وہ جو لاغڈون تھا وہ بہت زیادہ امید کی جاری تھی کہ سترہ فروری کو ختم ہو جائے گا لیکن اب چوبیس فروری تک اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا صرف و صرف اس وائرس کی وجہ سے اس کے ساتھ اگر سپین کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ وائرس کے خطرات کی وجہ سے لاغڈون کنٹینیو رکھا گیا عدالت میں ریسٹورانٹس اور کلبز کے مالکان نے ایک کیس دائر کیا تھا کہ لاگڈون کا نرم کیا جائے لیکن وہ کیس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس وائرس کے بہت زیادہ خطرات ہیں جو کہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اب آنے والے وقت میں یوکے کی حکومت اس پہ کیا سٹیپ لیتی ہے کیا کرتی ہے لیکن فیل حال کافی زیادہ خطرات ہیں انگلنڈ میں اس کے پھیلنے کے اور مزید اس کو جو ہے کنٹرول سے باہر ہونے سے پہلے پہلے جو این ایچیس ہے وہ کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اوورسیز پاکستانیوں بات کریں گے آج وزارت داخلہ نے ایک اہم انونسمنٹ کی ہے کہ تمام پاکستانی جو ہے آئندہ اگر پاسپورٹ بناتے ہیں تو اس کی جو فیس ہے وہ ریڈیوز کر دی گئی ہے تمام پاسپورٹ کی جس میں اگر آپ نارمل بناتے ہیں چھتیس پیجز والا تو اس کی فیس نارمل جو ہے وہ تین ہزار ہے لیکن اگر آپ ارجنٹ بناتے ہیں تو پانچ ہزار ہے اسی طرح اگر دس سال کے لیے پاسپورٹ بناتے ہیں چھتیس پیجز والا ہی تو اس کے لیے پنتالیس سو نارمل ہے اور پچھتر سو رپیہ جو ہے وہ ارجنٹ فیس قرار دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ ساتھ جو مزید پاسپورٹ کی کٹیگریز ہیں اس میں بھی اسی طرح سے بلتدری جو ہے وہ کیا گیا کمی کی گئی ہے آنے والے وقت میں مزید کچھ اچھی اچھی ڈیولمنٹس وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی طرف سے آنے کی امید ہے جیسے کہ پورٹگال کو اس مہینے جو ہے وہ ڈبل نیشنالٹی کی اجازت ملنے کی امید پورٹگال میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے اجازت مل جائے اور اس طرح ناروے اور پورٹگال دو نئی کنٹریز ہوں گی جو ڈبل نیشنالٹی پاکستان کی رکھ سکیں گی اس کے بعد بات کریں گے ہوم آفیس کی ہوم آفیس نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دو ہفتے سے کافی زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں جب سے آگ بیرکس میں لگی ہے اس کے بعد سے عدالت کے حکم کے باوجود پریٹی پٹیول اور ہوم آفیس کی طرف سے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کاروائی کی گی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ انہوں نے عدالت کی رسپیکٹ کی ہے جیسے کہ میں نے لاس ڈے ایک نیو شیئر کی تھی کہ چھے اسائلم سیکرز نے وکیلوں کی ایک ٹیم کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک کیس دائر کیا ہے اور اس کیس کی جو پیروی ہے وہ ایک بہت بڑی یونین آلائرز کی وہ کر رہے ہیں وہ کیس جو اب عدالت میں پہنچ چکا اور عدالت نے ہوم آفیس کو بلایا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ہوم آفیس نے بالکل بھی اس آڈر کی پیروی نہیں کی جس آڈر کی تحت اس کو کہا گیا تھا کہ اسائلم سیکرز کو ان بیرکس میں نہیں رکھا جا سکتا جہاں پہ رہنے کے حالات مناسب نہیں ہیں جس پہ ہوم آفیس نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس سے مزولی اختیار کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکے لیکن آئندہ ایسا کریں گے کیونکہ ہم نے جو ہے مشکلات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس متبادل کی اور رہیشیں نہیں ہیں اس پہ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ بہت جل سے جل جو ہے اس مسئلے کو حال کیا جائے اور جو اسائلم سیکرز اندر رہے ہیں ان بیرکس میں ان کو خالی کیا جائے اور وہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے یہ یاد رہے کہ ہوم آفیس آرگنازیشنز اور باقی تمام انٹرنیشن ادھاروں کے بار بار احتجاج کرنے سے اور اپیلیں کرنے سے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی اثر عدی عمل نہیں آیا بلکہ پریٹی پٹیل نے یہ کہا آج سے دو ہفتے پہلے کہ جو اسائلم سیکرز بیرکس میں رہ رہے ہیں یہ وہ بیرکس ہیں جو ہمارے ہیروز کے بیرکس ہیں جو ہمارے جو بہادر فوجی ہیں ان کے ایکس بیرکس ہیں اس وجہ سے اسائلم سیکرز کو ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور چپ چاپ ان بیرکس میں رہنا چاہیے جبکہ اسائلم سیکرز کی طرف سے یہ تھا کہ ان بیرکس میں نہ تو سونے کی مناسب جگہ ہے نہ کچن کی نہ واش روم کی کسی طرح بھی وہ سہولتیں نہیں مہیا کی جا رہی ہیں جو کہ کرنی چاہیے دوسری طرف کچھ ہومر آئیٹس ارگنزیشنز کا یہ دعویٰ ہے کہ ان بیرکس پہ نہ تو بجلی ہے نہ پانی ہے نہ ہی بنیادی سہولتیں ہیں اور نہ ہی کرونا کی جو مین ریکوائرمنٹس ہیں جو رکھنی چاہیے وہ بھی نہیں رکھی جا رہی جس کی وجہ سے اسائلم سیکرز کی حالت پہلے سے خراب ہے نہ کہ بہتر ہے اب آنے والے وقت میں اسائلم سیکر کے ان پرولمز کی وجہ سے اب ہوم آفیس اس کے اگینسٹ کیا کرتا ہے جو عدالت نے اب حکم دیا نیا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ پریٹی پٹیل اور اسائلم سیکرز کا کیا ردی عمل سامنے آتا ہے اس حکم نامے پہ اگر تو ہوم آفیس اس پر کی ایکشن لیتا ہے تو پھر تو یہ مسئلہ سال ہوتا ہوا نظر آتا ہے ورنہ یہ مسئلہ مزید پچیدہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے یورپین سیٹلمنٹ سکیم کے بارے میں ایک نئی جامعہ رپورٹ جو ہے وہ شائعہ کی گئی ہے فنانشل ٹائم فنانشل ٹائم انٹرنیشنل ایک ویب اور ایک میکزین ہے جنہوں نے ایک بہت جامعہ رپورٹ دیا یورپین نیشنل کے لیے کہ دو سار انی سے لے کے اب تک لاکھوں کی طرح میں یورپین یونین کے جو لوگ ہیں وہ انگلنٹ کے چھوڑ چکے ہیں صرف و صرف اس خوف کی وجہ سے کہ وہ الیگل ہو جائیں گے اور ان کا سٹیٹس جو ان کا اپنی ہوم کنٹی یا وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے یہ انہوں نے اس میں چاندیک رومانیاں بلغاریاں اور دوسرے ممالک کے لوگوں کا انٹرویو کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی سادہ لائی کا بھی ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ ای یو سیٹرمنٹ سکیمیں اپلائی کرنے بھی کابل نہیں ہے ان کو کچھ علم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تیس جون کے بعد بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ الیگل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کنٹیز کے لوگوں کو زیادہ نہ ہو نہیں ہے کہ کس طرح سے اس سٹیٹس کو اپلائی کرنا اور کہاں جانا ہے یہی وجہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بریکسٹ سے پہلے ہی ملک کو چھوڑ گئے ہیں اور اب بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے نہ تو ان کو کام مل رہا نہ ہی بینیفٹس مل رہا نہ ہی کونسل ہاؤس مل رہا جس کی وجہ سے وہ نامیدی کی صورت میں واپس اپنی ہوم کنٹیز کو جا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے شاپ کیپرز کا انٹرو بھی کیا وہ شاپ کیپرز جو رومانیا اور بلغاری اور پولنڈ سے تلق رہتے تھے اور جن کا رادہ تھا کہ وہ بہت جلد ان شاپز کو کلوز کر کے اگر حالات اسی طرح رہے تو اپنی ہوم کنٹیز کو واپس چلے جائیں گے اس میں فنانشل ٹائمز نے کافی جو پرالومز ہیں ان پہ روشنی ڈال لیا جس میں سب سے بڑی پرالومز انہوں نے اکنومیکلی کرونا کے بعد کی پرالومز کا ذکر کیا اور اس کے بعد انہوں نے بینیفٹس کا ذکر کیا جو اب نئی لوگوں کو مل رہے ہیں جس کی وجہ سے یوکے کو چھوڑ کے یورپین باشندے واپس یورپ کو جا رہے ہیں دوستو یہی تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ